آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سورکانت ترپاٹھی نرالہ کے لیے کے اپنیاز پرباوتی کا بھاگ بائیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مڑی پھلت سہسترون دیپ کے آلوک سے پرمود بھون جھل ملا رہا ہے دہری دوار کھمبے پٹاؤ سے لے کر سمست وستویں راجہ سن آدھی بھارت کی شریشت کاری گری کے آدرش چاروں اور سے دوار مکت ایک اور شبھ جانوی کی جلدھارہ راتری کی نیلم سے ریکھاسی پرتی تو ہوتی ہوئی اپر تین پارشو پرکرتی کے انشو بھندرش نیش اندھکار کی اسپشٹتہ سے اسپشٹ کرتے ہوئے مکت ہوا سگندھیوں سے بھیگی بہتی ہوئی بھیتر اور باہر کی سمست درشیہ والی تار کا کھچت آکاش تک جیسے اس مہا شکتی کا مان کرنا تو ہوتی ہوئی آگیا پورتی کے لیے سندھ ہے مہاراجہ دھراج کے منورنجن کے لیے عدد سارے فرش پر سکھ سپرش بستر لگا پان اور پاتر راجہ سن کے سامنے منی پیٹھ پر رکھے ہوئے پرویش دوار پر سشستر سپائیوں کا پہرہ مہاراجہ دھراج کی آگیا نسار سیوکو نے کیول نرتکی کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا اس لیے سازندوں کو سپاہیوں نے باہر پرتکشہ کرنے کے لیے کہا جب تک سنگیت کے لیے سنگت کی آگیا سے پکار نہ ہو کیول ودیہ نپوروں کے مدھر رو سے ویلاس کے اس آکاش اور سودھ کو رنط کرتی ہوئی ککش کے بھی تر گئی پون پروڑھ مہاراجہ دھراج جیچند بیٹھے ہوئے وچار مگن سیوکائیں چوار ڈھورتی ہوئیں ایک بغل ودیہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی آنکھ اٹھا کر مہاراجہ دھراج مسکرائے نمر مسکرات سے اتر دیتی ہوئی ودیہ پاتر پونڈ کر مدھر بھنگی ماں سے ہاتھ بڑھا کر کھڑی ہوئی مہاراج نے لے لیا اور چوار ڈھورنے کی آوشکتہ نہیں ہاتھ کے اشارے سے سوچت کیا سمجھ کر چپل بھاو کو ہردائے میں دبا کر داسیاں سر جھکائے ہوئے مہاراج کو داہنی رکھ کر بغل سے بڑھتی ہوئی ککش کے باہر ہو گئی ایک پاتر سویم بھر کر پریسی کو پاس بیٹھا پراؤڑھ مہاراجہ دھراج نے اس کے سکمار ہوتھوں سے لگایا ایک بہاں سے اسے آورت کرتے ہوئے مسکرات کر ودیہ نے پی لیا ایک پاتر اس نے پنہ تیار کر پلایا سرہ کا تڑت پروہ انگوں کو پروہاوت کرنے لگا آگیا ہوئی سولپ جھنکرت وینہ سے تانے علاپو پاس سجی رکھی ہوئی مہاراجہ دھراج کی وینہ ودیہ نے اٹھا لے دو ایک بار میٹھی جھنکار کر واد میں علاپ لینے لگی مرمگ مہاراج ایک درشتی سے سور کی پرکشہ کر مگد ہوتے رہے علاپ سماپت کر ودیہ نے ایک پاتر اور پلایا اور پھر دوسری راگنی میں علاپ لینے لگی مہاراجہ دھراج نپڑتا پر من سے نچھاور ہو گئے پھر بینا واد کے تالی یکت بھاون رت کرنے کے لئے کہا ودیہ اٹھی بائیں ہاتھ سے کشدر سچھ شیشہ اور داہینی سے پیالہ لے کر نرط کرنے لگی مہاراجہ دھراج کے اگیات ایک دوسرے بھاو سے آج اس کا ہردہ ادویلت تھا اس کے نرط اور بھاو کے پرتی پردرشن پر اس کی ترنگیں اٹھوٹ کر راجیشور میں آویش بھرنے لگی سورہ سندری سویم جیسے نرط کر رہی ہو نرطت پد تال پر بڑھتی ہوئی بھاو پون ویوید بھنگی ماں سے ودیہ مہاراج کو آسو پلاتی رہی نشے میں یہ درش کانے کبجے کے سمست ایشور سے کانے کبجے شویر کو بڑھ کر پرتیت ہونے لگا پرسنہ ہو کر بولے تمہاری جو اچھا ہو مانگو ودیہ پرسنہ ہو کر بولی مہاراجہ دھراج کی کرپا درشتی سے بڑھ کر بھی کچھ نہیں مانگو سیوی کا تو کرپا درشتی ہی چاہتی ہے کہہ کر ہاتھ باندھ کر ودیہ مرال گریوہ بن کر نمر درشتی سے مندسمت کھڑی رہ گئی اٹھ کر اس کی للت انجلی کھول کر مگد پراؤڑھ مہاراج آیت تریعک آنکھ دیکھتے ہوئے بولے تم نے پراؤتھنا کبھی نہیں کی صدا یہی شبد کہے ہاں یاد آئی آنکھ پھیر کر ودیہ بولی میرا ایک بینکار قید کر لیا گیا ہے پھر کھل کھلا کر ہنسی مہاراجہ راجشور کی سپاہی اور سردار بڑے وچتر معلوم ہوتے ہیں پھر ایک طرف مو پھیر کر بولی راستے میں اسے دو چٹھیاں پڑی ملی تھی ایک سردار مہیشور سنگھ کی لکھی تھی ایک سردار بلونت سنگھ کی کیا شادی کا جھگڑا تھا مہاراجہ راج کے نام تھی میں نے اسے کہا تو کسی سپاہی کو دے آ جا کر وہ ڈر رہا تھا میں نے بھگوان داس کو ساتھ کر دیا لوٹ کر بھگوان داس نے کہا کہ مارے ڈر کے اس نے سپاہی کے ہاتھ میں چٹھیاں نہیں دی سامنے ڈال دی پھر سردار کو چٹھیاں دکھا کر سپاہی نے اسے گرفتار کر قید کھانے میں ڈال دیا کھل کھلا کر بولی اب مہاراجہ دھراج کو سمجھ لینا چاہیے کہ بہت جلد ہماری پلٹن مہاراجہ دھراج پر چڑھائی کرنے والی ہے مہاراج چہچند ہسے بولے ہاں وہ چٹھیاں ہمیں ملی ہیں پر وہ تمہارا سازندہ ہے یہ کسی کو کیسے معلوم ہوتا ہے تو تم اس کی مکتی چاہتی ہو من میں اس کی مانگنے کے کشدرتہ پر مسکر آئے ہاں مہاراجہ دھراج کی بڑی کرپا اور کیا ہوگی کہ بیچاری نردوش منوشی کی آج ہی مکتی ہو جائے گی اس کا نام کیا ہے مہندرپال مہندرپال ہاں راجہ مہندرپال بھی قید میں ہے یہ موہاں کہاں مر گیا راجہ مہندرپال یہ راگی مہندرپال ہے اچھا مکتی کا پروانہ لکھو ہم مہر دیتے ہیں کر لو وہ دیکھو پتر مسیح پاتر اور لیکھنی سب وہاں رکھے ہیں لکھو ودیہ نے لکھا راگی مہندرپال کو نردوش جان کر مکتی دی جاتی ہے پھر اس پر مہراجہ دھراج کی مہر کر دی دکھا دیا نشے میں مہراج جہچند نے نہیں دیکھا اس نے راجہ راگی کی لکھاوٹ میں بھیدنا رکھا تھا ایکار کو آکار ہی رکھا تھا یہ تھا سمائے مہراجہ دھراج کی آگیا پر بیدا ہوئی ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاس ترباواتی کا بھاگ بائیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں